اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم LDR کو ٹیسٹ کرنا سیکھیں گے LDR کا فل فارم لائٹ ڈپینڈنڈ ریزسٹر ہے جس کو فوٹو ریزسٹر بھی کہا جاتا ہے جب اس پر لائٹ پڑتی ہے تو اس کی ریزسٹنس وہ لو ہو جاتی ہے اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو ریزسٹنس اس کی ہائی ہو جاتی ہے جو پرانے LDR ہوتے تھے ان کی ریزسٹنس 500K تک چلی جاتی تھی اندھیرے میں لیکن اس وقت جو میرے پاس یہ LDR ہے بہت سنسٹیو ہے اس کی ریزسٹنس کئی میگا اوم تک چلی جاتی ہے اور سورج کی روشنی میں اس کی ریزسٹنس 100 اوم سے بھی نیچے آ جاتی ہے تو چلیے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا سمبل دیکھتے ہیں سرکٹ ڈائیگرام اس طرح اس کا سمبل ہوتا ہے جو بیچ میں لائن ہے وہ ریزسٹنس کو شو کرتی ہیں اور دو ایرو جو ہیں اوپر وہ لائٹ کو شو کرتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں اس کو بریڈ بورٹ پہ لگا لیتا ہوں اور دو وائرز لگا لیں گے تاکہ ملٹی میٹر کے کنیکشن کیے جا سکے اس کا نیگٹیو پازیٹیو نہیں ہوتا بالکل ریزسٹر کی طرح ہی ہوتا ہے دونوں سائٹ سے ہم نیگٹیو یا پازیٹیو سپلائی دے سکتے ہیں اور ملٹی میٹر کو ریزسٹنس موڈ میں رکھیں گے تو اس وقت 2.2 کے ویلی ایشو کر رہا ہے جو لائٹ اس وقت پڑ رہی ہے اب ہم اس لائٹ کو بھی ہتم کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی ویلی ایشو بڑھنا شروع ہو گئی ہے ریزسٹنس دیکھیں ابھی کتنا 200 کے پہ چلی گئی ہے اور یہ 1 میگا اور 1 میگا کو بھی کراس کر چکی ہے 2 میگا بھی ہو چکی ہے تو اس طرح جو لیٹس لڈی آر ہیں ان کی ریزسٹنس کچھ میگا تک چلی جاتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5.5 5.8 تک چلی گئی ہے مطلب 6 میگا کو بھی اس نے ٹچ کر لیا ہے بہت سنسٹیو یہ لڈی آر ہے اب میں اس سے کیپ آہستہ آہستہ پیچھے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ریزسٹنس کم ہونا شروع ہو گئی اور جو روم میں جتنی لائٹ ہے اس پہ آ جائے گی 2.2 کے پہ آ گئی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں لائٹ دیں گے یہ روم میں جو لائٹ ہے بہت کم ہے لیکن اگر باہر دوب میں ہو تو پھر اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ فل لو ہو جائے گی تو اس کے لیے میں نے ایک بلب کا ارنج کیا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک اس کی ریزسٹنس لو ہوتی ہے نارملی اس کی ہنڈرڈ اوم کے آگے پیچھے ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں ون کے سے نیچے آ چکی ہے دو سو اوم تک تین سو اوم تک یہ ریزسٹنس کم ہو چکی ہے اور اگر لائٹ زیادہ ہو اس کو میں قریب کرتا ہوں تو یہ ہنڈرڈ اوم تک اس نے ٹچ کر لیا ہے اور ہنڈرڈ سے بھی تھوڑی سی کم ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ نائنٹی اوم پہ آ چکی ہے تو اس طرح جو لائٹ میں فل لائٹ میں یا اگر دوپ میں ہے تو اس کی جو ریزسٹنس ہے ہنڈرڈ اوم کے آگے پیچھے آ جاتی ہے یا اس سے بھی تھوڑی کم ہو سکتی ہے جبکہ اندھیرے میں اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ فائیب میگا تک جا سکتی ہے لیکن جو کم سنسٹیب ہوتے ہیں ان کی فائیو ہنڈڈ کے تک یا ون میگا تک جا سکتی ہے تو فرینڈز یہ تھا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ